دنیا میں ایسے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں جو آج بھی انسلجے ہیں اور ہم آپ کو رہیسیوں کی دنیا میں ایسے ہی انسلجے انگینت رہیسیوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں سنسار کو جس نے بھی بنایا ہے کمال کا بنایا ہے آج ہم آپ کو اس سنسار کو بنانے والے پرمیشور کی ایک عدبود رچنا یا یوں کہیں کہ ایک عدبود رہیسے کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں یہ رہیسے اپنے آپ میں ایک انوکی دنیا ہے یہ جگہ بہت سندر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دھراونی بھی ہے یہ جگہ الگ الگ طرح کے خوفناک رہیسے سے بھری پڑی ہے اس میں جا کر زندہ لوٹانا کافی مشکل ہے ایمازون کے جنگلوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن سنا بھی ہے تو کیا آپ نے وہاں کی رہیسے میں گھٹناوں کے بارے میں سنا ہے ان ویہنگم جگہ کے بارے میں سنا ہے یا آپ نے کھولتے ہوئے جھرنے کے بارے میں سنا ہے کیا آپ نے دنیا کی سب سے خطرناک فیرانہ مچھلی کے بارے میں سنا ہے فلموں میں آپ نے اینکونڈا کے بارے میں تو دیکھا ہوگا لیکن وہ کہاں پایا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں نہیں نا تو پھر ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کون سی بلا ہے ایمازون کے جنگلوں کے رہیسے کے بارے میں کھوج ابھی بھی جاری ہے ویگیانک دن رات ریسرچ کر رہے ہیں اور ہر بار نئے عجوبے کو دیکھ کر اچمبت ہو جاتے ہیں ایمازون کے جنگلوں میں ایک دوسری دنیا بستی ہے آج ہم آپ کو انہی جنگلوں کے اندر چھپے رہسےوں اور وہاں پائے جانے والے کچھ ایسے جیوہوں کے بارے میں بتانے جارہے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گا شروعات کرتے ہیں کچھ تھنڈک پہنچانے والی باتوں سے ایمازون کو دھرتی کا فیفرہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو تو پتائیے کہ فیفرہ کیا کام کرتا ہے مانو شریر میں ٹھیک وہی کام ایمازون کے جنگل بھی کرتے ہیں برتے پردوشن اور لگاتار ختم ہو رہے ہیں جنگلوں کے بیچ ایمازون کے جنگل آج بھی پرکرتی کے استطف اور اس کی ویویت تاؤں کو سنجوئے ہوئے ہیں پورے دھرتی کے اکسیجن کا بیس فیصدی حصہ اکیلے ایمازون کے جنگلوں سے اتبند ہوتا ہے حالانکہ اندھا دھند نرمان اور مانوی پرسار ان کو لگاتار نقصان پہنچا رہا ہے اس بھیاوے جنگل میں جہاں ایک طرف جیون دائک ورکش ہے تو وہیں بہت خطرناک نربخشی پیڑ پودے بھی پائے جاتے ہیں ایمازون کے جنگلوں میں نربخشی پیڑ بھی پائے جاتے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو بھی نگل جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں ایمازون کا چھترفل وستار ستر لاکھ ورگ کلومیٹر میں ہے لگ بگ ایک دشملہ سات ارب ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے یہ جنگل امریکہ سے لے کر برازیل تک کے دیشوں میں پھیلا ہوا ہے یہ جنگل اتنا وشال ہے کہ نو دیشوں کی سیماؤں کو چھوٹا ہے پوری دنیا کی چار پرتیشت زمین ایمازون کے جنگلوں میں آتی ہے جب سے بڑا بھو بھاگ برازیل کا ہے ایمازون کے جنگلوں کا ساٹھ پرتیشت حصہ برازیل کا ہے تیرہ پرتیشت حصہ پیرو اور دس پرتیشت حصہ کولمبیا کا آتا ہے باقی انہیں چھ دیشوں کی سیمائیں بھی ایمازون میں پرویش کرتی ہیں ایمازون دنیا کا سب سے بڑا رین فوریسٹ ہے یہ پوری دنیا کے رین فوریسٹ کا باسٹھ پرتیشت حصہ خود میں سمیٹے ہوئے ہیں ایمازون کے جنگلوں میں آدم کھور جیو جنتووں کی کوئی کمی نہیں ہے جانور اور کیڑے مکوڑے تو ہیں ہی بڑے اور وشالکائے ورکش بھی آدم کھور پرجاتیوں کے ہیں جو وہاں پائے جاتے ہیں ایمازون کے جنگلوں میں چار ارب سے زیادہ ورکش ہیں سولہ ہزار سے ادھک ورنسپتی پرجاتیاں ہیں اس جنگل میں کیڑے مکوڑے کی پچیس لاکھ سے ادھک پرجاتیاں ہیں کچھ کیڑے تو ایسے ہیں جس میں اس پرش ماتر سے ہی چھن بھر میں موت ہو جاتی ہے نربخشی پیڑ اپنے آپ میں ایک رہیسے ہیں ان کے چنگل میں آنے والے کسی بھی آدمی کا جانور کو یہ بڑے آرام سے لبیٹ لیتے ہیں ہاتھ پاؤں کو اپنی شاکھاؤں سے باندھ دیتے ہیں اور پھر دیرے دیرے جکڑن سے اس کے شریر کا کوچمبر نکال دیتے ہیں ایمازون کے جنگلوں کے بیچوں بیچ ایمازون ندی بہتی ہے اسی کے نام پر اس جنگل کا نام بھی ایمازون ہے ایمازون ندی دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے بڑی ندی کہنے کا مطلب ہے کہ اس ندی کی چوڑائی اتی اتھک ہے بارش کے دنوں میں یا ندی میں ادھک پانی آجانے کے کرم میں یہ ندی اتنی چوڑی ہو جاتی ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارہ نظر نہیں آتا ان کی لمبائی اٹھ سٹھ سو کلومیٹر ہے اس ندی میں پانچ ہزار سے ادھک مچھلیوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں سب سے خطرناک فیرانہ مچھلی بھی اسی ندی میں پائی جاتی ہے فیرانہ مچھلی پر کئی ہالی ووڈ فلمیں بھی بن چکی ہیں اس خطرناک مچھلی کے دانت دیکھیں اتنے خطرناک ہیں کہ کسی کا بھی کلیجہ بھار دیں ایمازون ندی میں یہ مچھلی موت کا کفن لے کر گھومتی ہے منٹوں میں اپنے شکار کو چیر پھار ڈالتی ہے اور لہولوہان کرمار ڈالتی ہے عام طور پر مچھلیاں انسانوں سے گھبراتی ہیں لیکن پھرانہ مچھلی انسان دیکھ کر اس پر حملہ بول دیتی ہے بات جیو جنتوں پر آ ہی گئی ہے تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ایمازون کے جنگلوں میں رہنے والے کچھ ایسے جیووں کے بارے میں جو آج بھی ایک رہیس سے بنے ہوئے ہیں حالانکہ فلموں پترکاؤں اور رخباروں کے نبندوں میں ان کے بارے میں کچھ خاص بتایا گیا نہیں ہے لیکن وہ ایک کلبنا ہے واسطیبکتہ اس سے الگ اور بہت خدرناک ہے ایمازون کے جنگلوں میں رہنے والے سب سے خدرناک جیووں میں نام آتا ہے ایک ساپ کا جیسے دنیا اینکونڈا کے نام سے جانتی ہے اینکونڈا عمومن 30 سے 40 فیٹ کا ہوتا ہے اس کی طاقت اتنی بےمثال ہے کہ ایک بار لپٹ جائے تو شکار کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں دور تک جاتی ہیں اینکونڈا زندہ انسان کو نکل جاتا ہے بڑے بڑے جانور جیسے مگر مچ تین دو آہرین تک کو سیدھا ایک بار میں گٹک جاتا ہے ایک بڑے شکار کو نکلنے کے بعد اسے مہینے بھر تک کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب یہ جنگل سے گزرتا ہے تو جانوروں میں بھگدر مچ جاتی ہے یہ بہت فرتیلہ ہوتا ہے لیکن جب یہ ایک بڑے شکار کو نگل لیتا ہے تو اس کا ہلنا ڈلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پر ایسا نہیں ہے کہ ویسے استحتی میں وہ کم خدرناک ہوتا ہے اینکونڈا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ساپ کے آنے جانے سے جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے گلیاں جیسے راستے بن جاتے ہیں آپ اس راستے پر کھڑے ہو کر یہ تینی کر پائیں گے کہ یہ راستہ ہے یا یہاں سے کوئی ساپ گزرا ہے اینکونڈا عام طور پر پانی کے آس پاس ہی رہتا ہے کئی ویگیانکوں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے اس کی قد کاٹی تو چرچہ میں رہتی ہی ہے اس کی چمڑی کافی موٹی اور بیش قیمتی ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ خطروں سے کھیل کر شکاری ان بڑے ساپوں کا شکار کرنے چاہتے ہیں کچھ شکار کر کے آتے ہیں کچھ شکار ہو جاتے ہیں ایمازون کے جنگلوں میں ایک چیٹی ہے نام ہے بولٹ اینڈ کہا جاتا ہے کہ اس چیٹی کے کاٹنے کے بعد شریر میں گولی لگنے جتنا درد ہوتا ہے اس کے بعد انسان کو ازہ پیڑا ہوتی ہے اور موت تک ہو سکتی ہے بولٹ اینڈ کے ڈنک میں ایک خاص قسم کا زہری لپدارت ہوتا ہے جس سے وہ اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے آپ کو گولی کی آواز سنائی نہیں دے گی لیکن درد اس سے بھی زیادہ ہوگا اس لیے تو اسے بولٹ اینڈ کہا جاتا ہے ایمازون کے جنگلوں میں نہ صرف جنگلی جانور خطرناک ہیں بلکہ پانی بھی خطرناک ہے اس جنگل میں بوائلنگ ووٹر یعنی اُبالتے ہوئے پانی کا جھرنا ہے اگر آپ اس جنگل میں ہیں تو جھرنا دیکھتے ہی اس میں نہانے مت اتر جانا نہیں تو آلو کی طرح اُبال کر رہ جاؤگے اس جھرنے کے پانی کا تاپان سو ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے یہاں تک کہ آس پاس کے لوگ اس کے پانی میں سبزی اور انڈے تک اُبال لیتے ہیں اس کا پانی اتنا گرم کیوں ہوتا ہے اس پر ریسرچ جاری ہے لیکن تب تک اس کا کوئی سپشٹ کارن پتا نہیں چلا ہے ایمازون کے جنگلوں میں پاتو نام کا ایک پکشی بھی پراکرتک رہیس سے ہے اس کا رنگ بلکل پیڑوں کی ٹہنیوں سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر کسی پر یہ بیٹھا ہے تو دور سے نظر نہیں آتا اس کی چھوٹی کالی آنکھیں بھی شکاری کو چکمہ دینے میں ماہر ہوتی ہیں کسی بھی پیڑ کی ٹہنی پر یہ اس پرکار بیٹھ جاتا ہے کہ پھر چیلیا ساپ اسے دیکھ بھی نہیں پاتے کہ واقعی وہاں کوئی شکاری ہے یا بس ٹہنی ہے پلاسٹک ایٹنگ فنگس بھی ایمازون کے جنگلوں میں ایک نایاب خوش ہے حالانکہ اس پر ریسرچ جاری ہے ییل کی ایک چھاترہ کو اس کے بارے میں جانکاری ملی تھی انہوں نے پایا کہ ایک فنگس پرانے کچڑے یہاں تک کی پلاسٹک تک کو کھا جاتا ہے اور خود میں کنزیوم اور ڈائزیسٹ کر لیتا ہے اس کا کوئی ابششت بھی نہیں ہے اور تو اور یہ کافی کم آکسیجن میں بھی اپنا کھانا بنا لیتے ہیں مطلب فوٹو سنتیسز پروسس کافی کم آکسیجن میں ہو جاتی ہے اگر اس پر ہو رہی شود کامیاب ہوتی ہے تو پروڈوشن کے سب سے بڑے مصیبت پلاسٹک کے مکتی مل سکتی ہے دوستو ایمازون کا جنگل ایسی ہی ویوہ دتاؤں سے بھرا ہوا ہے جس پر لگاتار شود چل رہے ہیں یہاں ایک سے بڑھ کر ایک جڑی بوٹیاں بھی ملتی ہیں جو انسانوں کی آئیو کو دو سو سالوں تک بڑھا سکتی ہے ہمالے کی ایک سنجیونی نے لکشمنٹ کو زندہ کر دیا تھا ایمازون کے جنگلوں میں ایسی کئی گھڑکاری پودھیں ملتے ہیں جسے وہاں کے اسثانیے لوگ استعمال کرتے ہیں تو دوستو ایمازون سے جڑے رہیشیوں اور اس کے جیو جندوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیوہ